اسلام علیکم آج کے اس انٹرسنگ وڈی میں ہم بات کرنے والے ہیں فیس بک مسینجر کے بارے میں مسینجر کے کچھ خفیہ سیٹنگز کچھ خفیہ راز جو کہ آپ لوگ ابھی تک شاید ناواقف ہوں یا استعمال نہیں کرتے آج انہی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو فیس بک مسینجر کو یوز کرتے ہیں وہ ویڈیو کو پھر اینڈ تک ضرور دیکھیں گے ویڈیو کو کرتے ہیں جی اپنی کوئی شروع پہلے نمبر پہ جس چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں شاید آپ نے دیکھا ہو کہ واتسپ میں اگر آپ نے کسی بندے سے کوئی رابطہ کرنا ہے کسی بندے کو ملنا ہو تو آپ اس کو اپنی live location send کر سکتے ہیں live location بھی send کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی اکیلے location بھی send کر سکتے ہیں اسی طرح مسینجر کے اندر بھی آپ اپنی location کو send کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو three dots پہ click کریں dot پہ click کرنے کے بعد نیچے location کا option لکھا ہوگا اگر تو آپ simply اپنی location send کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ click کر دیں تو آپ کی location send ہو جائے گی اگر آپ live location send کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچے live location کا button آ رہا ہوگا آپ اس کو press کر دیں گے تو آپ کی live location بھی اگلے بندے تک چلی جائے گی تاکہ آپ آگے پیچھے move کریں تو اس کو فوری پتا چاہ دیں دوسری trick کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو جو دوسری trick ہے وہ ہے private privacy کے بارے میں تو privacy کے حساب سے ہم بڑے سکتے لنے ہم privacy کو تو privacy سے بھی آگے مانتے ہیں بات کیا ہے کہ privacy میں ہم کس چیز کی بات کرنے والے ہیں خدا نہ خاصتہ آپ کو کسی بندے نے دیکھ لیا کہ آپ کسی بندے یا کسی لڑکی سے بات کر رہے ہیں بات کرنے کے طور پر انہوں نے اس کا نام پڑ لیا ہے جس بندے سے یا بندی سے آپ بات کر رہے ہیں اب پاکستانی قوم بہت زیادہ سیانی وہ nickname پہ جا کے اس بندے کا name ہی change کا ڈالتی ہے جیسے بندہ حلیہ change کا ڈالتا ہے اسی طرح وہ name change کا ڈالتا ہے nickname پہ جا کے اپنے 3D پہ کلیک کرنے کے بعد نیچے nickname آجائے گا nickname پہ کلیک کرنے کے بعد اگر علیہ تو حسنا حسنا کچھ بھی لکھ دیں اس کو کون سا پتا چلنا ہے کہ کون سا بندہ تھا اوپر سب سے بڑی بات یہ کہ لڑکی اس کے بعد وہ اپنی پکچر اس طرح کے لگاتے ہیں ڈیپی کے اوپر نا پتا چلتا ہے کسی لڑکی کی فیس بک ہے نا پتا چلتا ہے کسی لڑکی کی فیس بک ہے مثلوں intelligent چھوڑ دو راجہ جی بہت حرامی اس سے آگے جو trick آتی ہے کسی بندے کو بہت زیادہ آ دیتا ہے یہ بندہ ہے خوبصورت شکلو صورت نئے نقش تکھے کچھ اس طرح کا سین ہوتا ہے تو آپ کا اندر سے فیلنگ جاتی ہیں اس کو نا وہ دل والی ایموجی سینڈ کرتے ہیں اور بار بار جا کے ایموجی سینڈ کرنا آپ کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ ایک کلک کریں اور آپ کو ایموجی اس بندے تک چلا جائے تو کیا کرنا چاہیے آ جاتی ہے کہ آپ نے کسی بندے کو بار بار یہ کہ ایموجی سینڈ کرنی ہے جیسے میں اس بندے کو یہ ایموجی سینڈ کرتا ہوں مطلب کچھ والی فیلنگ ایموجی اپنے موبائل میں سیٹ کر سکتے ہیں آئی بٹن پر کلک کرنے نیچے آپ تھوڑا سا آئیں گے تو اوپر لکھا ہے theme نیچے لکھا ہے emoji جیسے آپ emoji بھی کلک کریں گے تو آپ ان میں سے کوئی بھی emoji جو آپ set کر کے لگا سکتے ہیں oh my god یا کچھ بھی اس طرح اگر آپ چاہ رہیں گے یہاں پہ تھوڑا بہت color یا کچھ بھی اس طرح کا add ہو تو سب سے اوپر ہی لکھا ہے theme theme پہ جا کے آپ اپنی مرضی کا color select کر سکتے ہیں کوئی بھی جیسا آپ چاہیں کچھ اس طرح کا یا پھر کچھ یہ والا کچھ بھی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس سے آگے والی trick کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ نے کبھی نہ کبھی دیکھا فیس بک کے کبھی نہ کبھی کوئی گیم کھیلی ہو سنوکر یا کوئی بھی گیم لیکن مسینجر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گیمز نہیں ہے مسینجر میں گیم ہے اگر آپ تلاش کریں تو گیم کیس طرح ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب آپ اس میں گیمز کیسے کھیل سکتے ہیں تو یہ ایموجی کا option نظر آ رہا ہے اپنے ایموجی پہ option پہ click کرنا ہے یہ ایموجی لاؤ کے یہاں پہ آپ کو football کہیں پہ نظر آ رہا ہوگا یہ football پہ click کرنا ہے اور یہاں سے آپ اگر football کی گیم کھیلنے چاہ رہے ہیں تو football کو select کریں اور اس بندے کو send کر دیں اب اپنے football پہ دو بار click کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ اپنے یہاں سے گیم کھیل سکتے ہیں تو مطلب کافی tough بھی ہے لیکن ٹھیک ہے آسان بھی ہے اس سے جو ساتھ والی ہے یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد اس بند کو send کرنا ہے send کرنے کے بعد اس پہ آپ نے دو بار click کرنا ہے اب آپ نے کرنا ہے اس کو کیا ہے جی کہ آپ نے اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے نہیں کچھ ہی اس طرح گھر کے trick نمبر چھے کے بعد میں بات کرنے تو آپ کوئی بڑا خاص بڑا مطلب کیا ہی خاص ویلیس پائنڈے کوئی اس کے علاوہ ٹائنز ڈے کوئی بھی ٹائنز ڈے تو آپ کو شاکھا یا اور فلاں بندے نے مجھے کوئی نہ کوئی پچر سینڈ کرنے ہے فون کرنے ہے کال کرنے ہے میسیج کرنے اور گھر میں پڑا ہوگا موبائل تو بیٹا جی کلاس آپ سے لگ گئی راجہ جی تو گئی اب اس کو دیکھتے ہوئے مسیجر والوں نے کیا کیا ہے کہ ایک اضافی انہوں نے option add کر دیا add کیا کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے چوبیس گھنڈے کے لیے آٹھ گھنڈے کے لیے دو گھنڈے کے لیے ایک گھنڈے کے لیے آدھ گھنڈے کے لیے اپنی نوٹیفکیشن کو میوٹ کر سکتے ہیں نہ رہے گا بانس نہ بجے کی بانس بھی لیکن کچھ لڑکوں کو یا کچھ کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بھار بھار آ کے آپ کو نوٹیفکیشن سینڈ کر کے آپ کو پساننے کی کوشش لگ لیکن آپ سو انٹیلیجنٹ اس لیے آپ بچ جاتے ہیں آئی بٹن پر کلیک کرنے اور آپ کو یہاں سے آ جائے گا نوٹیفکیشن نوٹیفکیشن یہاں پر لکھا ہے اون آپ نے اس پر کلیک کرنا ہے اور کلیک کرنے کے بعد آپ یہاں سے اپنے نوٹیفکیشن کو آف کر سکتے ہیں میوٹ نوٹیفکیشن بھی یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پر کلیک کریں اور آپ بتا دیں پندرہ منٹ کے لیے ایک گھنڈے کے لیے آٹھ گھنٹوں کے لیے چوبیس گھنڈوں کے لیے یا اینڈ اینڈ اب ٹک نمبر سیون کے بارے میں بات کرنے کچھ لڑکی ہوتے ہیں بڑی مطلب کیا فضول فضول پکچر سینڈ کرتے ہیں مطلب کچھ فہاشیو ٹائپ پکچر سینڈ کرتے ہیں جو کہ آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں نہیں کیوں دیکھیں یار مطلب نہیں دیکھنے پکچر لیکن پھر بھی وہ سینڈ کرتے ہیں اب اس کا حل کیا ہے آپ سیمپلی جا کے اس بندے کی رپورٹ درست کرا دیں اس بندے کی اگر تو اس نے زیادہ وائلیشن کی ہو گئی اور بندوں نے بھی اس کی کمپلینٹ کی ہوئی تو وہ تو بندہ جی گیا اس کی آئی ڈی انہوں نے کار دیں یہ بین اور آپ کا کام ہو جائے ہیں تمام اس طرح آپ اس بندے کی آئی ڈی بین بھی کروا سکتے ہیں اور بند بھی کروا بند اور بین یہ کی چیز ہوگا کلیک کرنے یہ نیچے آئیں گے تو لکھا ہے سامتھنگ رونگ نیچے گف فیڈبیک اینڈ رپورٹ کا نوریسیشن اس پر کلیک کرنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہے جو آپ کو ہیٹ سپیچ کر رہا ہے کوئی اس طرح کی وہ آپ کو بات کر رہا ہے جو آپ کو بوری لگتی ہے یہ ادھر کر رہا ہے تو ادھر پہ آپ نے کلیک کر کے ادھر کچھ بھی سکیم یا کچھ بھی آپ کو ہیک وغیرہ کرنی کوشش کر رہا ہے اس کو سلیکٹ کر کے اور سینڈ فیڈبیک کر دینا ہے اگر تو ایک دو لوگوں نے اور بھی کیا ہوگا تو شاید آپ کی محنت جو ہے وہ رنگ لیا ہے اب ٹرک نمبر آٹ کے بارے میں بات کر لیں اس کو سب سے اینڈ پہ بھی رکھا گیا اور سب سے قیمتی بھی یہی ٹرک میرا خیال میں میرے حساب سے ہے کہ آج کل دور کچھ اس طرح کہ اگر آپ کسی بندی بندی سے بات کریں تو وہ آگے سے فوراں سکرین شوٹ سکرین شوٹ لینے کی کوشش کرتا ہے بھی دو دو اس کا سکرین شوٹ لے لیں تا کہ میری کوئی بات یہ نہ کہ کہ میں نہیں آپ کو بولی نہیں کہ نہیں کچھ بھی اس طرح کا وہ نہ کریں اب اس میں اور فنکشن ایڈ ہوگا کہ آپ اس کو اون کریں کہ پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ کے لئے اس بندے کے پاس جو میسیج آپ نے سینڈ کیا وہ رہے گا اس کے بعد وہ میسیج خود با خود گلیڈ ہو جائے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بندہ جتنی بھی چیڈ اس کا بیک اپ رکھ رہا ہے یا سکرین شوٹ لے رہا تو سوئی بٹن پہ کلیق کرنے کلیق کرنے کے بعد یہ نیچے آئیں گے تو لکھا ہو گا نظر آ جائے گا گو ٹو سیکرٹ کنز ریسیشن اس پہ اپنے کردیں ہے کلیق تو اب جو بھی آپ اس کو میسیج کریں گے وہ ایک ٹائم کے حساب خود 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 کم ہو جائے گا یہ لکھا ٹائم پانچ سیکنڈ کے لیے داس سیکنڈ کے لیے یا جتنے بھی سیکنڈ کے لیے آپ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں آف کر دیں پانچ سیکنڈ کے لیے کرنے چاہیں پانچ سیکنڈ تو تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کے کچھ نہ سمجھ ضرور لگی ہوگی اگر سمجھ لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں شاید ان کا بھی کوئی فائدہ ہو جائے ملتے ہیں امید کے شاہد اللہ حافظ